اس کے بعد میرا راج ڈیٹک کیریئر شروع ہوئی راج ڈیٹک کیریئر ستتر میں پہلا ایلیکشن لڑا میں نے ٹکٹار تھی تھا میں دن تھا پارٹی کا اور زیادہ ممبر میں ساتھ تھے لیکن چوئے نیویلال کی میر بانے چوئے جن سنگھ کی چوئے رنجل سنگھ پہتھی وہ ٹکٹ لے آئے اور بہت پاورفور مینیسٹر بنے گا بہت پکڑے انیس سو ستتر میں بہار گیا گاڑ دے اس کے بعد میں نے بی آسٹی میں لڑایا نو آسٹی میں اپنی پارٹی بنائی میں نے سوچیا یہ اور پارٹی ہاں کہتے ہیں تو اپنی ہاں بنا لے تیری کامیاب ہوگی مجھے ایک بات پر بڑا گروھ تھاپنا آتا میں نے زندگی میں کبھی رشبت نہیں جی کبھی کسی کا بھنا نہیں کریا سچائی اور اچھائی میں یہ سمجھتا تھا ہریشتندر تو نہیں ہوں میں لیکن ہریشتندر سے گھاٹ نہیں ہوں میرے دماغ میں تھا کہ بھائی تیری کامیاب ہو جائے لیکن میرے مرتاکت نہیں تھی بھائی نہ میرے لوگوں مرتاکت نہ میرے مرتاکت ہم دور تھے ہم دور بھائٹ یہ ہماری فیل ہوگی بی جے پی جو اینک کے لئے نہ مجھے ٹکٹ نہیں کیا فیل ایکشن میرے ٹار کر دی تو مارا ٹکٹ سے دوزار میرے ایکشن دے ریا لیکن سمجھتا ہے ایسے آدمی تھے کسے تھا اوپردار جو تانا جی سے بی جے پی کا سمجھتا تھا اس نے اس کو تین مہینے پہ دے بی جے پی نے چیف مستہ بنا دیا تو زیاری واسپائی دی تو وہ تو اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ اس نے مٹے ہوئے ایس پارٹی نہ چھوٹوے نہیں گا میرے کھلا پہترام چڑے کہ جیت کو اس چلائے ہاں دے ایس پارٹی نہ چھوٹوے نہیں گا وہ ملے بن گیا بھائی لیکن میں نے پارٹی نہیں چھوٹی دوزار پھر میں نے بہت مہیند کریا سارے جانتے ہوں دوزار پاس کرنی اس طرح سے سبھی رہا ہی ارمان جا یوں میں علکہ میں جاتا تھا چھتیس براندری کی تک میں سخ میں ساری طرح سے کسیر ہی رہا اور اب تو مجھے دوزار پانچ میں 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 اس کے بعد میرے دماغ میں یہ کی کیونکہ جس کام پہ میں جاتا تھا یوں کے جاتے ہلکا تھا خالی رہ گیا کیونکہ خالی اور بھلے لوگ ماننے ہیں چھوڑے نوکری لگنے تو بھلے ہیں بھی تو خالی تمہیں میرے دماغ میں یہ آئی تونہ اس کو بھلکن پڑھتے تونہ بہت ہوتھا سا پھلال تھا اور مجھا کام گرا اور بھائی تم سے تم خالی تو نہیں کہیں گے تو بھائی میں نے کوشش کی وہ زمانہ ایسا تھا اس وقت سارے لسٹ دے کے نگا کرتے تھے میریٹ نہیں تھی اس وقت اتنے پچھوں کو روزگار دلا سکتا تھا بھلگار بھی دلایا اور تو کام کرا سکتا تھا وہ کام بھی کرا زندہ آواز زندہ آواز زندہ آواز میں نے جو پی جے پی کے طور پر مجھے جیزی پر بنایا تھا پارٹی نے ریسنل ایک ٹی کی پیز کا میمبر تھا تو میں نے تو رول عطا کرنا کی ادھامیں نہیں کر پائے لیکن پھر بھی انہوں نے پھر ٹھوٹرالہ صاحب کے ساتھ چمزتا کر لیا مجھے بہت دکھ آیا میں نے دیکھو دو ازار میں ٹھوٹرالہ صاحب نے شارے مارے کے پٹے بھی تھے پٹے بھی تھے ہی بٹھ کے بھیریش سے گھڑ گئی تو میں نے امیلے کا پت بھی چھوڑ دیا لیکن سال سال سے پانساتھ تکم ہوئے تھے میں نے ابھی امیلے کی پارٹی بھی چھوڑ دیا اور امیلے کا پت بھی چھوڑ دیا پھر میں کانگرس پارٹی سے ایکشن گڑا کانگرس پارٹی سے بھی بھی ایکشن روش ہٹی روش ہٹی مجھے گیا ویسے ایو چھو جایا اور ویڈیو میں اس پاس تا جو بہت لوگ شکے دیتے ہیں کہ جی اس کے بھی الگرس پارٹی رہ گیا جو بشمن ہے میرے جیسا میں ملے تھا بھائی ہریانہ میں قید آگے نام لے دی ہوگر کوئی نوک ہے نیا سلکہ بھی تو تو تم نگرس پڑھانے چھوڑی منا ہے چھتیس برادری کی ہر ورک کی آواز میں نے ویڈان سمہ میں اٹھائی ہے بسر بھی شوڑی کسانوں کی آواز تین کانون پڑھے سے کھل کے بولتا تھا ویڈان سمہ میں آپ نے مواؤزا نہیں بھی لے تھا اوڑے کھیڑی چھوڑتے مبند کرے کھٹی پھٹی میں نے خطر صاحب کو کہے کے مواؤزا دلوایا اور یہاں جو تھا اس میں جو ماری اصلی مام چی نارڈان دلکے کی بھائی مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پھٹا ہے یہ چھوڑا سب سے بڑی سورٹ خاندان کو نارڈان سے کی کیا اچانے سے سوڑی دیویلال کے بھگت بھی سب سے زیادہ اس میں سیجا ہو جانا وہ شخصا رہی تھے سب سے گئتے لیکن میں نے ایک مانگر کی تھی بائی پاس بڑا دو ادھر کے کھوڑا نے بھائی کی طرف جامت ہو دی بھائی رہے تک بھائی کی طرف جامت ہو دی لیکن بھائی اس نے کہنے کے باوجود پڑا ہی نہیں خطر صاحب وہ کہا خطر صاحب یوں سوڑتے تھے میں ترہا خام سا سال لہتا تھے کہ ایسی دیشی کریں داروں کے بائی پاس یہاں ہے دنبیل پاگلت کی ایک میں ساتھ کیا تھا یہاں دوڑی سی نہیں بڑھا لیکن بھائی اور میں کچھ نہیں بڑھا یہاں اٹھ کے گئی تھے جتر صاحب یہ زمین جو پھوٹے پھوٹے پڑھے ہے یہ دنبیل پھوٹے درد ہونا کہ بھائی اس میں اس کو تمدیل کر کے اپنے دنبیل بناھنے کے یہاں ایکوائل کر جتنی مانگ رکھی بھائی سوات جن سوات میں پوری نہیں کرتا ہے میں کوئی قصر نہیں چھوٹی جو میں مانگ رکھ سکتا ہوں میں پوری قاقت سے مانگ رکھی باس کے بارے میں کسی بار کہ بھائی اس کو کم سے کم سی اکسی بڑھاؤ سب سے بڑھا کہاں ہے یہ پاس نارنون سے شای برامر کے کہاں لیکن بھائی کوئی نہیں رہی یہاں کے بارے میں بھی کہا میں کئی بار کہا مگر ایک سرے تار دی بھائی نارنون جائے روئی روئی سکتا تھا میں پوری دل سے آوال اٹھائی بھائی بھائی ایک بار میں کئی بار کئی کھٹر ساپ کو مجھے شکیعت آتی اب نائب سے نہیں کو بھی کہی تک ابھی جو سستھاؤں کا جو آپ پیسہ دیتے ہو رمسالا کا جو پلوں کا community center کا یہ سیدھ آن سستاؤں کے خاتر ڈال گا دس لاک روپے اگر دیئے وہ انہیں مانگے دس لاک دس دے دیئے وہ ٹینٹر چھٹا لے گا آت لاک میں اور اس کے بعد یہاں بنجا پی رمسالا مکوئی جگر شکیعت ہیں پھر وہ بہت کیا لوگ بیٹر جا بنے کہ صحیح بار کام نے ایک بات نہیں گیا لیکن میں ایک بات سمجھ بھائی ایک بات اور صحیح ہی میں دیتے ہو جن کاری کرتاؤں نے چیف میشتر بڑھایا پارٹی کی مدد کری کاری کرتاؤں کے بچے وہ کہا جائیں گے پیتری سال گا چاریس سال گا جا پھٹر جا وہ آپ جن جید آگئے ہوگئے کوار ہوئی گئے پر مگا جو پیتری سال کے چاریس سال کے پیتری کوار مرے گی وہ تم پیتری ہوگئے جید گئے ان کی تو خیر اس نے ایک دو دن پاس چین ہزار پیمشن بنا گی جس کا بیان ہی چاریس کپلی لیکن بھائی بے روزگانی سب سے بڑی سمجھ چاہ میں نے بہت بار کھیا میں نے کہا بھائی جہا تک اسلام سوال آر 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 دیکھو ویسے سارے ہرکے کھائی بھائی ہوں میں دو بار ہمیں نے بنا لیا ایک بار تشینت کی وجہ سے تشینت کی وجہ سے یہ دیکھے تشینت نے ہمیں رکھ جیسان کر لیا اور شکمہ بنا آئے بنا دیا لیکن وہ تو موز کر گیا تیس ہمارے جو شکتی ہیں کچھ یہاں بھی آئے گے انہوں نے چاہے وہ جلانہ میں تھے ججانہ میں تھے کہیں بھی تھے سارے میرے کہنے تھی میرا موان تکھے ووٹ دیئے جب اس کے دس آئے نہیں تو دس کو نہیں آئے وہ ایک دن یوں لائے ویلان سے بہا میرے کو بھائی بھائی کہتے ہو کہ بھائی میں نے کو بنایا آپ صفح دے دو رہے مگا تو مان دائی کچھ نہیں تائی صفح دے دے نہیں ترج کی ماں سے آرہ تھا پہلے گیت رہے چھاریس سمتالی دار سے اور مگا بیٹر کچھے 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 جتنے کچھے تو میرے دو آئی تین کالیج کیپٹن ابھی مگنم ہے اور سر کے بھی خوب بنائی کام چھٹما کرے اس میں کوئی شکری بات نہیں اور بھائی میں تو کچھ نہیں کر پایا میں تو جول ڈنگر اندر سری نے ایک تحصیل بنوائی تھی اپنا نار 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 ہوا تحصیل بینہ بلدنگ کی اس پہلے بین آسی جانا بڑا آسی بڑا آسی جانا لیا آئی انہیں دے میں شڑے کردے مارے بہت گندہ کالا تھا اس کی دے گے بھائی بہت بڑی اپار پڑھ آئی یہ ہمارا بس بس ڈا